بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ علاقے فضل کرم سے آپ لوگ حیر و حیرت کے ساتھ ہوں گے اور آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آر جی مہوش کی بیٹی کا قاتل کون ہے کس نے آر جی مہوش کی بیٹی کو خودکشی کرنے پر مجیبور کیا تو آج ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے کلیر ہونے والی ہیں تو آپ لوگوں سے میری ریویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکیپ بھی نہیں کرنا ہے چینل پر حفاظتیں ہیں سبگریب بھی کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے بہل ایک ان کو اول کے اپشن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹیم مل سکے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب سے اس کی بیٹی اور یونس بھائی نے خودکشی کی ہے تو کافی زیادہ لاتادات ویڈیوز بنی ہیں ہر کسی نے اس پر ان پر بات کی ہے ان کو لے کر ہر یوٹیوبرز نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے لیکن آج یہ مہوش کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی وہ پہلے کیا بولتی تھی اس کے بعد دوبارہ اب جو سٹرونگ عزمہ آئی ہے اس کو کیا انٹرویو اس نے دیا یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ جب مسکان زارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اس کو بیک کیم رکھیا گیا ہے لیکن چلیں یہ حقیقت اللہ پاک جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں اس میں ہمیں کوئی بات نہیں ایسی کرنا چاہتی لیکن میں یہ بات تو لازمی کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی مسکان کی ایک ویڈیو اس کے چینل پر پڑی ہوئی ہے آج یہ مہوش کی جس میں مسکان اپنا آخری بیان دے رہی ہے لیکن میں کہتی ہوں آہ مہوش آپ کیسی عورت ہو آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میں نے وہی ویڈیو اپنے چینل پر بھی ڈالی ہوئی ہے باقی یوڈیوبرز کے چینل پر بھی آپ کی بیٹی کا آخری بیان والی ویڈیو چل رہی ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میری بیٹی نے وہ ٹیبلٹ کس سے مگوائی تھی کیوں میری بیٹی نے کب کھائی ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ماں اپنی اولاد پر توجہ دے نہ اپنی اولاد پر ماں کڑی نظر رکھے ایک کہاوت ہے آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ ماں باپ کے لیے ہے کہ کھلاو بچوں کو سونے کانے والا لیکن اپنے بچوں پر نگاہ رکھو شیئر کی تو یہ بھی بالکل سچی کہاوت ہے کہ اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دو لیکن جو ماں باپ کی ہوتی ہے نظر وہ اپنی اولاد پر رکھو مطلب کہ تربیت کرو آپ کو اپنے ہوش ہی نہیں تھا آپ کبھی ادھر ماری ماری پھرتی ہیں کبھی کدھر پھرتی ہیں کبھی ایک کسی کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں جیسا کہ آج کل آپ کی بیٹی مائرہ جو آپ کی دونوں بیٹیوں کی آیا بنی ہوئی ہے وہ بھی جوان ہوتی بچی ہے آپ کو کوئی بھی اس کی تربیت پر فاکس نہیں ہے آپ گھر سے بے گھر ہو کے جا کے ویڈیوز بناتی ہیں ادھر گاؤں میں آپ کیا کر رہے آتی ہیں گھر میں بھی رہنگے اپنی روٹین آپ شیئر کر سکتی ہیں لوگوں کو بتا سکتی ہیں میری یہ مجیبوری ہے اب آپ رونا دونا لوگوں کو دکھاتی ہیں اپنے شور کے ظلم کا لوگوں کو بتاتی ہیں تو لوگ آپ کی مالی امداد بھی کرتے ہیں اس نے مگر آپ پر مسکان پر نظر رکھتی تو آج مسکان مٹی منو مٹی تلے دفن نہ ہوتی ٹھیک ہے زندگی اور موت اللہ پا کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان اپنی طور پر کوشش تو کر سکتا ہے ماں کو یہ تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی تو جس طرح آپ نے مسکان اور یونس بھائی کے لیے ایک جھوٹا مگنی کا آپ لوگوں نے ڈرامر کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہم یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں سنیا اور مسکان کی یونس اور مسکان کی مگنی اس کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انوالٹو ہونا تھا کیونکہ ماں خود یہ اس طرح کا ڈرامر چاہ رہے تھی ویوز کے لیے چلیں یہ تو اس ٹیم کی باتیں ہیں بہت زیادہ اس پر بات ہم کر چکی ہیں بات اب ہو رہی تھی کہ مسکان کی خودکشی کی تو جب آپ باہر چلی جاتی تھی تو آپ کو پتہ تھا کہ میری بیٹی باغ ہی ہو چکی ہے وہ یونس کے لیے روتی ہے اتنا کچھ ہو کرتی ہے تو آپ کا حق بنتا تھا فرض بنتا تھا آپ کا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ رہوں کچھ ٹائم تک اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آکے سوئی آپ کو پھر بھی نہیں پتا تو آپ اس کو اٹھاتی تھی کھان رہے ہیں ناشتہ وغیرہ وہی بناتی تھی آپ کو تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا آپ کی پرونی ویڈیوز اس بات کی گواہ ہیں اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا کہ میری بیٹی نو مجھے تک نہیں اٹھی تو میں نے اس کو اٹھایا تو جب میری کمل اٹھا اس کے چہرے سے اٹھا رہا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ممی مجھے معاف کر دینا میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں میری آخری سانسیں چاہ رہی ہیں آپ لے کر گئیں آپ نے یارہ بارہ تو آپ کا تکیہ کلام ہے اس کے بعد مطلقہ تھا آپ کا تکیہ کلام ہے یارہ بارہ یارہ پندرہ بتا نہیں کون کون سے آپ اس کو اسپیڈل لے کر گئیں آپ نے کہا کہ کسی اور اسپیڈل میں مجھے بلا گیا کہ اس کو لے کر جاؤ لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا آخری بیان بھی لیا وہ ایک سٹریجر پہ لیٹی ہوئی تھی جہاں پہ آپ اس سے پوچھ رہی تھی مسکان کیا ہوا تو اس نے کہا کہ امی وہ کہتا تھا کہ اس کے پاس میری ویڈیوز ہیں آج آپ نے اپنی بیٹی کو بھی دکھ دار کر دیا آپ نے کہا کہ خادم بلوچ نے اس کو کال کی آج آپ کے بیار سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ خادم بلوچ نے آپ کی بیٹی کو اس طرح سے بھر گلایا یا آپ کی بیٹی کو اس نے ٹورچر کیا یا آپ کی بیٹی کو اس نے کہا کہ تم میری کوئی بھی میرا مطالبہ نہیں مانو جی تو میں تمہیں تمہاری یہ ویڈیوز کو لی کر دوں گا تو آپ کی بیٹی نے خودکوشی پھر کس وجہ سے کی آپ کے اس بیان سے خادم تو بلکل بری ہو چکا ہے خادم بلوچ بائی بری ہو چکا ہے کیونکہ اس نے تو اس طرح کا کچھ نہیں کہا تھا اللہ جانے اس نے مسکان سے کیا بات کی کیا نہیں کی پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ مسکان کا موبائل ابھی بھی میرے پاس ہے میں آپ کو دکھا سکتے ہیں تو آپ وہ پروف کیوں نہیں دکھاتی اس وجہ سے کہ اس میں آپ کا بھی نام ہے آپ بھی اس میں فسو گی آپ کو بھی جیل ہوگی اس کی وجہ سے آپ میڈیا کے سامنے وہ نہیں لارہی ہو تو پھر آپ نے کس طرح اس خادم بلوچ بائی پہ کتنے زیادہ آپ نے الزام لگائے اس کو ملک بدر کیا آپ کی وجہ سے وہ یہ ملک چھوڑ کے گیا تو آپ آگا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی اور یونس کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوں گی جب ماں اپنی اولاد پہ فوکس نہیں رکھتی اپنی بیٹی کو اچھا برا نہیں بتاتی تو وہ ماں کس طرح پھر کہہ سکتی ہے کہ میری بیٹی کے مارنے پہ فلان فلان بندے کا ہاتھ ہے جب آپ لوگوں نے یونس بھائی کو شادی شدہ ہوتے ہوئے بچوں کا تین کے چار بچوں کا باپ ہوتے ہوئے آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کیا روکا نہیں ایک ویڈیوز کے لیے ڈراما رچھایا جا آپ تو ڈراما کرنے میں ماہریں نا جس طرح آج کل آپ اپنے شور کو بدنام کر رہی ہیں کہ اس نے آپ کو ڈائیوز دے دی حالانکہ یہ بھی ایک ڈراما ہے انڈ میں جا کر آپ کا ڈراما یہ حقیقت کا روک دہارنے والا ہے آپ اپنے کچھ سبسکرائبر کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہیں کہ حقیقت آپ ابھی نہیں بتا رہی ہیں آپ نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں آپ کو تو جب آپ کی بیٹی کو آپ کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کس کسے باتیں کرتی ہے کسے بات نہیں کرتی کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کا خاص کر کے ماں اپنی بیٹیوں کے موبائل کو لازمی چک کرتی ہیں جو بیٹیاں غیر شادی شدہ ہوں لیکن آپ وہ خود اپنے ہوش نہیں تھا بیٹی ادھر لیٹی ہوتی تھی ماں اپنے بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن کن کام دنوں میں ماں لگی ہوتی تھی تو پھر مسکان پر نظر کیسے رکھی جا سکتی تھی تو آپ اپنی مریوی بیٹی کو بھی نہیں بخش رہی ہیں مریوی بیٹی کے لیے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی جو انہیں وہ اس طرح کی تھی اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی تو دوسروں سے آپ کس طرح کی توقع کر سکتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں اللہ کا خوف کرو میں وش آپ نے بھی ایک دن ادھر ہی جانا ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ کا بیٹا زیشان کی طرح آپ کو تو اپنے بیٹے کا ہوش ہی نہیں ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہی باتیں شیئر کریں تھی اسی کے ساتھ جہزت چاہتی ہیں اللہ حافظ